باہولپور کی خاتون ریسکیو کے چرچے گزشتہ روز امتحان دینے والی طالبہ کو طبیعی امداد دی باہولپور کے امتحانی سینٹر میں طالبہ کی طبیعت ناساس ہو گئی تھی مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے جو اس وقت ریسکیو اہلکار سمیہ صدیق کے ساتھ موجود ہیں جی ریسکیو دیپارٹمنٹ کی جانب سے ایک کمال خوبصورت ایفرٹ نظر آئی کل کہ ایک طالبہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو ریسکیو نے طبیعی امداد دی اسی امتحانی سینٹر میں جس میں ڈیڑھ دو گھنٹا جو ہے ریسکیو خاتون اہلکار جو ہے سمیہ صدیق وہ ڈرپ لے کر ٹھہری رہی اسی حوالے سے جانتے ہیں اس وقت سمیہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے جب میں وہاں پہ گئی تو اس کی طبیعت خراب تھی تو اس کو ہم نے فرسٹیٹ دی اور تقریبا ہم ڈیڑھ سے دو گھنٹا اس کے پاس موجود رہے جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوئی تو ہمارا اس میں مقصدی ریسکیو کا یہی ہے کہ لوگوں کو تیبی امداد فرائم کرنا ان کی مدد کرنا جس طریقے سے ہو سکے مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس طالبہ کا ایک سال بچائیا ہے معاشرے میں کیا میسیج دیں گی دوسروں کے کام آئے یہی زندگی ہے معاشرے کے لیے یہی میسیج ہے کہ چھوٹی سی ایک زندگی ہے تو اس میں دوسروں کے کام آئے دوسروں سے دعائیں لیں ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے ہمیں ٹریننگ یہی دی جاتی ہے کہ آپ نے جو بھی ہو سکے لوگوں کے کام آنا ہے لوگوں کے کام آنا ہے اور یہی ہمارے اسلام کا میسیج ہے ہم مسلم کہلاتے ہیں سب سے زیادہ اس میں خدمت خلق کو پسند کیا گیا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور ریسٹیو ڈپارٹمنٹ تو ٹوٹل کام ہی یہی کرتا ہے انسانوں کی جانوں کو بچاتے تو انہیں سلوٹ ہے اس بچی کو بھی سلوٹ ہے جس نے اسے ایک زندگی کی ایک بچی کی طالبہ کا ایک سال بچایا اسی حوالے سے اس طرح کے متعدد کارنا میں ریسٹیو سامنے آتے رہتے ہیں مزید بھی کوئی آئے تو ہم ضرور آپ کو دکھائیں گے محمود زہیر بہت شکریہ آپ کا